وقار علماء اکرام وشوراء اسلام معزز سانگوئے اکرام وثانی اغرق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام کل بعد نمازِ عصر سے چادر کوشی اور گل کوشی اور چادر کا جنوش اور میر عبت الواحی ورحمت اللہ علیہ کے مزاد شریف پر چادر پیش کی گئی پیسے تو مہمانوں کا آنا دو روز پہلے سے شروع ہو گیا تھا اور بعد نمازِ عشان سے لے کر کے اب تک ایک سے ایک نصیحت آمینیس تقریریں سمات مات الگ الگ موز ہو گا اور ہمارے شورائے اگرام میں تو ماشاءاللہ محفل کو جمعا دی انہوں نے کیا جمعیا ہے میر صاحب کا makes انہوں نے جمایا ہے احلام یہ بیدا کرنے تو کوئی بار ہے جیسا کہ میں نے پچھلے سال اسی وقت اسی جگہ پر میں نے دو وعدے کیئے تھے آپ سے کیا وعدے کیئے تھے کہ الحمدللہ ہمارا جامعہ میر عبدالواحد اتنا تعمیری کام ہو گیا ہے جتنے میں ہم مدرسہ شروع کرتے ہیں جس میں دو وعدے کیئے تھے اور ایک میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا وہ میں بات بدا ہوں الحمدللہ میں نے یہ کہا تھا کہ جامعہ میر عبدالواحد برگرامی رحمت اللہ علیہ کا اقتطاعی جلسہ کروں گا اور آپ سبی حضرات کو میں ابھی ستا بتا ہوں یہی جملے میں نے کہا الحمدللہ تاریخ نہیں بتائی میں نے یہ کہا تھا کہ جامعہ میر عبدالواحد برگرامی رحمت اللہ علیہ کا جلسہ کروں گا تاریخ نہیں گتائی تھی تو میں نے ایک جلسہ نہیں کرکی تاریخی جلسہ جس میں کون کی شخصیت تشریف لائی نام لے لے تو نام میں مچھا سا جارا زبان میں چھتی دل میں سکون پہنچت ہے کون شخصیت نارے تکبیح نارے رسالت مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ حضور تاجو شریعہ بستی بستی قریہ قریہ میں نے ستائیس رمضان مبارک کو تاجو شریعہ سے ملاقات کی اثر اور مغرب کے درمیان حضرت حضرت اپنے مستر پر آرام کام قاسد جاتا ہے حضرت سے فرماتا ہے کہ حضرت بلگران شریع سے سید حسین میاں صاحب تشریف لائے تو حضرت فوراں اٹھ کر پہ بیٹھ جاتے ہیں بلائی ہیں کہاں میں جاتا ہوں سلام اور کلام کرتا ہوں پوچھتے ہیں خیریت ہے میں نے الحمدل errہ اور بلگران شریع میں سبھی لوگ خیریت سے ہے میں نے الحمدلreten سب ہی لوگ خریدے ہیں اللہ کا شکہ آپ کی دعائیں تو میں نے کہا حضرت آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے گزارش حکم کری میں نے نہیں گزارش اپنے بڑوں سے گزارش میں نے کہا جانیہ امیر عبدالوحید دیرامیر حمداللہ ہم نے ادارہ قائم کیا ہے جس کا تعمیری کام اتنا ہو گیا ہے جس میں ہم 35,40,50 بچے تک پڑھا سکتے ہیں تو میں اس سال اس کا اعتقاہی جلسہ کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں اور بلگرام کی عوام بھی چاہتی ہے اور بلگرام کے اطراف کی بھی عوام چاہتی ہے کہ آپ تشریف لے آئے تو انہوں نے نہ کچھ سوچا نہ کچھ سمجھا کہنا کہا حضرت اجد میاں صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے لکھا پڑی ڈائری ونی کے پاس رہتی ہے تاریخ ونی کو معلوم ہے مجھ کو نہیں معلوم ہے لیکن اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں آپ کو صحیمت نہیں دیں گا سبحان اللہ اور میں بلگرام شریف ضرور ہوں گا لیکن تاریخ آپ کو خون کے ذریعے سے متے دوں گا میں نے انتظار کیا دو دن گزرے چار دن گزرے چھے جل گزرے چھے شوال آئے میں اور مفتی راہ صاحب اور مورانہ ریاض صاحب سفر میں تیج دیش شریف کی میرا رسان پہنچ رہا تھا راستے میں خون آتا ہے حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے کہا سبحان اللہ وبرکاتہ میں نے تاج شریعہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے میں نے کہا سبحان اللہ انہوں نے بارہ شوال کی تاریخ بلگرام شریف آنے کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا مبارک ہو اگر آپ گیارہ تاریخوں میں کہتے ہیں تو میں بارہ تاریخوں بلکت کروں چھے دن کا وقت ملا اس نے کوئی پوشٹر ہو سکتے تھے نہ کوئی لاؤنس ہو سکتا تھا کچھ نہیں ہو سکتا تھا موبائل کے دریئے سے جس کا نمبر تھا اس کو پتا چلا جائے تھا سب ہو گیا برسات کا موسم تھا بارہ چوال تک دو بجے تک نسلہ دھار بارش ہو رہی ہیں اور تاج شریعہ کی آمد کی تیاریاں ہو رہی ہیں سبحان اللہ کچھ مخالف ہونے بہکانے کی کوشش نہیں وہ نہیں آرہی ہے وہ نہیں آرہی ہے ہم نے کہا کوئی بات نہیں نہیں آرہی ہے میرے پاس بیسوں سون آئے بیسوں سون آئے کیا واقعی میں آرہے ہیں ہم نے کہا آپ کو آنا ہا تو آئیے ہم آپ کو دعوت نہیں دیتے سمجھے آپ میں نے بلایا میں نے پیسہ خرچ کیا میں محنت کر رہا ہوں آپ کو کہے کا در دھوڑا ہے نہیں آرہی ہے کوئی بات نہیں میرا جلسہ ہوگا میرا بنانا مقصد تھا میں نے یہ کہا کہ میں نے تاج شریعہ سے نہیں ہوگا بعدہ لیا ہے کہ میں بلگران شریعہ ضرور ہوں اور الحمدللہ وقت سے ایک کھنٹہ پہلے بلگران شریعہ کو تشکلی آرہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز میں نے ان کا انتظام دوسری جگہ کرانا پڑا کیونکہ ان کا وقت دس بجے کا تھا بلگران شریف وہ آٹھ بجے آئے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ تب بھی لوگوں کو یقین نہیں آرہا کیا بات نہ سمجھ لوگوں کو کوئی بات نہیں پھر بھی نہیں یقین آرہا تاج شریعہ بلگران شریف آہی ہی سہی یہ حسین نہیں ہے کیا ہے نہیں اس کے کیا عقاد ہے کوئی بات نہیں ہم تو بے عقاد کے ہیں الحمدللہ تاج شریعہ تشریف لائے اور تاریخی اقتطاہی جلسہ ہوا بے شک سبحان اللہ اس جلسے میں تاج شریعہ نے شرکت کر اس کے بعد مردرسوی کی اقتطاہ ہوئی الحمدللہ اس وقت جامعہ میں تیس بچے حفظ اور قرد کی دفت دفت کھالے پیٹھ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ میں اپنے مدرشین سے بے حد خوش ہوں جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی ہوں مدرشہ شروع کرنے سے پہلے میری دین خواہشات تھی کام سے تھی نمبر ایک مدرش پر کچھ اچھی تلک اور جگہ اب پانچ کے دس تو میں نہیں کر سکتا ہوں پانچ کے پندرہ نہیں کر سکتا ہوں اتنی میری حیثیت نہیں لیکن پانچ کے پچھ پندرہ تو کر سکتا ہوں کیا بات ہے اتنی ہے سبحان اللہ مدرشوں اور بچوں کو کچھ اور مدرشوں سے اکیس کھانا روزانہ بکرے کا کوش نہیں نہیں گلا سکتا ہوں لیکن اگر دھائیسو گرام تیل پڑھ رہا ہے تو تین سو گرام پچاس گرام میری طرف سے تین سو گرام ڈالو سبحان اللہ خانہ اچھا بچ بچے پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کو پیڑ بر کھانا چاہتے ہیں اور تیسرا جو میرا سختی کے ساتھ میں مدرشیوں سے تھا آپ کی ہر بات برداشت کریں گے لیکن بچے سے کوتا ہی کسی قسم کی برداشت نہیں ہوگی بڑھائی میں ہم کو کسی قسم کی کوتا ہی نہیں جائے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز الحمدللہ ان تینوں چیزوں پر ہم کامیاب نظر سبحان اللہ ہفتہ پندرہ دنگ مدرشہ چل رہا ہے میں دو وجہ تک کانکہ میں بیٹھتا ہوں اس کے بعد میں مدرشہ چلا جاتا ہوں جب میری تاریخ خالی ہوتی کہیں نہیں جانا ہوتا ہے تو اثر مغرب اور اشاہ پہ کر کے میں بکر پر تشکل لاتا ہوں تو اثر و مغرب کے درمیان بچے تہلنے کو جاتے ہیں اس میں کچھ مضبوط کرتی رہا کچھ کمزون کرتی کسی کے پاس ہے جے 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 اسی کے پاس نہیں جے جے تو میرے دل میں للک سے آئی بچوں کے لیے کیا ان بچوں کے لیے اس وقت کیا کیا جائے جامعہ بھی اتنی حیثیت نہیں ہے لیکن دل ہے جامعہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک پارلے کا بسکورٹ کا پیٹڈ کیوں نہیں ہے کہ پیٹڈ بچوں کو تقسیم کرنی کیا بات ہے سبحان اللہ تو میں نے اپنے مدر سے کرکالی صاحب کو بلایا میں نے پوچھا گتے کا ریٹ پتا کر یہ کتنے کا ہے کہ نہیں اتنے کا ہے اس میں کتنے تیس ہوتے ہیں کتنے تیس ہوتے ہیں مہینے میں کتنے لگیں گے کہ نہیں اتنے لگیں گے ہم نے کوئی بات نہیں جوہا پر چالی ہزار وہاں پر پہتالیس ہزار ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ الحمدللہ اثر کے بعد بھی بچان چاہتا لیا ہے اور آپ سبی حضرات کو خان قاہ واہ دیا دی جائیں بل 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 سبحان اللہ موسیقا 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 موسیقا